نمشکار دوستو بیشاک ماس کی پاون کتھائیں میں اس چینل کے مادہم سے آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں اگر آپ لوگ بیشاک ماس کی ساری کتھائیں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل پر آپ سن سکتے ہیں الگ سے ایک پلیلسٹ بنا کر رکھی ہے تو جرور آپ سنیے گا چلیے سرو کرتے ہیں بیشاک ماس کی پاون کتھا راجہ مہرت کی کتھا کب پہلا بھاگ میں نے سنا دیا تھا آج میں راجہ مہرت کی کتھا کا دوسرا بھاگ سنانے جا رہی ہوں دھیان پوروک سنیے گا چلیے شروع کرتے ہیں گروہ کشب جی دوارہ راجہ مہرت کو ابدیج دینے پر راجہ مہرت بہت دکھی ہوا اور اپنے کرموں پر گلانی کرنے لگا پھر گروہ کشب سے پوچھا بیشاک ماس اسنان کی ویدھی کیا ہے آپ مجھے سمپون جان کری دیں میں یہاں ورط کروں گا اور ویشاک اسنان کروں گا یہ سن کر گروہ کشب جی بولے راجہ مہرت بہت دیمان پوروش کو چاہیے کہ وہاں بینا پوچھے اتوہ انیائے پوروک پوچھنے پر کسی کو ابدیش نہ دیں لوگ میں جانتے ہوئے بھی جڑوت انجان کی بھاتی آجرن کرے اور پرنتو ویدوانوں ششیوں پورستوں تتھا پتروں دوارہ شردھالو پورشوں کو ان کے ہت کی بات کرپا پوروک بینا پوچھے بھی بتانی چاہیے راجن اس سمیں تمہارا مندھرم استھر ہوا ہے اتھا تمہیں ویشاک اسنان کے اتمرت کا پالن کراؤں گا تدہ پورانت پروہید کشیب نے راجہ مہیرت سے ویشاک ماس میں اسنان دان پوجن کروایا سراستر میں ویشاک اسنان کی جیسی ویدھی انہوں نے دیکھی تھی اس کا پورا پورا پالن کرائیا راجہ مہیرت نے بھی گروہ کی پریڑنا سے اس سمیں ویدھی پوروک سب نیوموں کا پالن کیا تدہ مادھوں ماس کا جو جو ویدھان انہوں نے بتایا وہاں سب ادھار پوروک سنا ان سب نبششت نے پراتا کال اسنان کر کے بھکتی بھاو کے ساتھ پاٹ کیا اور اردھ آدھی دیکھ کر سری حری کا پوجن کیا تتہ نیویتے بھوگ لگایا یمراج کہتے ہیں برامن تت پشچات راجہ کے اوپر کال کی درشتی پڑی ادھک ماترہ میں رتی کا سیون کرنے سے انہیں شہے کا روگ ہو گیا جس سے ان کا شریر اتینت دربل ہو گیا کچھ سمیں میں ان کی مرتیو ہو گئی اس سمیں میرے تتہ بھگوان وشنو کے دودھ بھی انہیں لینے پہنچے وشنو دودھوں نے یہ راجہ دھارمت ماں ہے یہ کہہ کر میرے سیوکوں کو ڈاٹا اور سویم راجہ کو ویمان میں بیٹھا کر کے ویکونٹ لوگ میں لے گئے ویشاک ماس میں پراتا کال اسنان کرنے سے راجہ کو جو دوشت تھے سارے پاپ تھے وہ نشٹ ہو چکے تھے بھگوان وشنو کے دودھ اتینت چدور ہوتے ہیں وی بھگوان کی آگیا کے انوسر راجہ ماہیرت کو نرک مار کے نکٹ سے لے چلے جاتے جاتے راجہ نے نرک میں پکائے جانے کے کارن گھور چتکار کرنے والے نرک کے جیووں کا آرتنات سنا کڑا ہمیں ڈال کر اوٹائے جانے والے پاپیوں کا کرندن بڑا بھینکر ہوتا ہے سن کر راجہ کو بڑا وویس میں ہوا وے اتینت دکھی ہو کر دودھوں سے بولے جیووں کے کارانے کہ یہاں بھینکر آواج کیوں سنائی دے رہی ہے ان میں کیا کاران ہیں آپ لوگ سب باتیں بتانے کی کرپا کریں وشنو دودھ بولے جن پرانیوں نے دھرم کی مریادہ کا پریتاک کیا وے پاپچاری ایوام پونہین ہیں وے تامسک ہیں تتھا آدھی بھینکر نرکوں میں ڈالے گئے ہیں پاپی منوش پراند تیاک کے پششات یملوک میں مارگ میں آ کر بھینک دکھ بھوکتے ہیں یمراج کے بھینکر دودھ انہیں ادھر ادھر گھسیٹتے ہیں اور وے اندکار میں گر پڑتے ہیں انہیں آگ میں جلایا جاتا ہے ان کے شریر میں کانٹیں چوب ہوئی جاتے ہیں ان کو آری سے چیرا جاتا ہے تتھا وے بھوک پیاس سے پیڑیت رہتے ہیں پیپ و رکت کی درگند کے کارن انہیں بار بار مرچہ آ جاتی ہے کہیں وے کھولتے ہوئے تیل میں اٹھائے جاتے ہیں کہیں پر موسلوں کی مار پڑتی ہے اور کہیں تپائے ہوئے لوہے کی شلاکوں میں ڈالے جاتے ہیں انہیں پکایا جاتا ہے کہیں ومن کہیں پیپ اور کہیں رکت انہیں کھانے کو ملتا ہے مردوں کی درگند سے بھرے ہوئے کروڑوں نرک ہیں جہاں شراپیت ون ہیں شیلاپات کے اس تھان ہیں جہاں پاپی شیلاوں پر پٹ کے جاتے ہیں تتھا وہاں کے سمتل بھومی بھی آگ سے تپی ہوئی ہوتی ہے اس کے سیوا گرم لوہے کے کھولتے ہوئے تیل کے میدہ کے تپے ہوئے ستمب کے اس تتھا کوٹ شال میڈلی نام کے بھی نرک ہوتے ہیں چھورے کاٹے اور کیل آدھی اگر جوالہ کے کاران شوب ایم بھے اتپن کرنے والے بہت سے نرک ہوتے ہیں کہیں تپی ہوئی ویترنی ندی ہوتی ہے کہیں پیپ سے بھرے ہوئے انیکوں کنڈ ہوتے ہیں ان سب میں پرثک پرثک پاپیوں کو ڈالا جاتا ہے کچھ نرک ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنگل کے روپ میں ہیں وہاں کے پتے تلوار کی دھار کے سمان ہوتے ہیں تتھا اسی سے انہیں کٹا جاتا ہے وہاں پرویش کرنے سے نر ناریوں کے شریر کٹرے جاتے ہیں اور چھیلے جاتے ہیں کتنے ہی نرک گھور اندکار تتھا آگ کی لپیٹوں کے کاران اتتہ دارون پرتیت ہوتے ہیں ان میں بار بار یادنا بھوگنے کے کاران پاپی جیو نانا پرکار کے سوروں میں روتے ہیں دلاب کرتے ہیں راجن اس پرکاریے ساسر ودھی کرم کرنے والے پاپی جیو قرارتے ہوئے نرک یادنا کا کشت بھوگتے ہیں انہیں ان کا یہاں قدنطر ہو رہا ہے سبھی پرانیوں کو اپنے پوروکرت کرموں کا بھوگ بھوگنا پڑتا ہے پرائی اسریوں کا سنگ پرسنگتا کے لیے کیا جاتا ہے کنٹو واسطہ میں وہاں دکھ ہی دینے والا ہوتا ہے ہے راجہ تم نے ویشاک ماس میں پراتہ اسنان کیا ان کی ویدھی کا پالن کرنے سے تمہارا شریر پاون بن گیا اس سے چھوکر بہنے والی وائیو کا اسپرش پا کر یا چھن بھن کے لیے سکھی ہو گیا تمہارے تیز سے انہیں بڑی بڑی ترپتی ملی اور اسی سے اب نرک سے چھٹکارا ملا پونیوانوں کا نام بھی یدھی سنا یا اچھارن کیا جاتا ہے وہاں سکھ کا سادک ہوتا ہے تتہا اسے چھوکر چلنے والی وائیو بھی شریر میں لگنے پر بڑا سکھ دیتی ہے یمراج کہتے ہیں کرونا کے ساغر راجہ مہیرت عدبھوت کرم کرنے والے بھگوان شریع وشنو کے دوتوں کی اپیوکت باز سن کر درویت ہو اٹھے نشہ ہی سادو پورشوں کا ہردے مکھن کے سمان ہوتا ہے جیسے نو نیتی آگ کی آنچ پا کر پگھل جاتی ہے اسی پرکار سادو پورشوں کا ہردے بھی دوسروں کے سنتاب سے سنترشت ہو کر درویت ہو اٹھتا ہے اس سمیں راجہ نے دوتوں سے کہا راجہ بولے انہیں دیکھ کر مجھے وڑی ویتھا ہو رہی ہے میں ان ویتھی پرانیوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا میری سمجھ میں سب سے بڑا پاپی وہی ہے جو سمرت ہوتے ہوئے بھی ویدنا گرست جیووں کا شوک دور نہ کر سکے میں یدی میرے شریر کو چھرن چھوکر بہنے والی وائیو کو اس پرش سے یہ جیب سکھی ہو اٹھے تو آپ لوگ مجھے اسی اسطان پر لے چلیے کیونکہ جو چندن ورکش کی بھاتی دوسروں کو تاب دور کرتا ہے انہیں آہد وادی کہتے ہیں تتھا جو پروبکار کے لیے سوائم کشٹ اٹھاتے ہیں وہ ہی پونیاتما ہوتے ہیں سنسار میں وہ ہی سند ہیں جو دوسروں کے دکھوں کا ناش کرتے ہیں تتھا پیڑی تو جیووں کی پیڑا دور کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پران کو تینکے کے سامان نیوچھاور کر دیا جو منوش صدا دوسروں کی بھلائی کے لیے اُدھت رہتے ہیں انہیں اس پرتوی کو دھارک کر رکھا جاتا ہے جہاں صدا اپنے من کو ہی سکھ ملتا ہے وہاں سورگ بھی نرک کے سامان نظر آتا ہے اتھا سادو پروش صدا دوسروں کے سکھ میں ہی سکھی ہوتے ہیں یہاں نرک میں گرنا اچھا ہے پرانوں سے ویوگ ہو جانا بھی اچھا ہے لیکن تو پیڑیت جیووں کی پیڑا دور کیے بینا ایک شن بھی سکھ بھوگنا اچھا نہیں ہے وہیں دودھ بولے راجن پاپی پروش اپنے کرموں کا ہی فل بھوگتے ہیں اور بھینکہ نرک میں پکائے جاتے ہیں جنہوں نے دان ہوم اتھوا پونے تیت نہیں کیے ہیں منوشی کا اوبکار تتھا کوئی اتھم پونے نہیں کیے ہیں انہیں یہاں سجا ملتی ہے اور یہاں انہیں بھوگنی ہی پڑتی ہے اسی بات پر راجن نے کہا وشنو دودھ یدی میں پونی آتما ہوں تو اس مہا بیانکر یاتناوں میں کیسے لائے گیا ہوں میں نے کون سا پاپ کیا ہے تتہ کس پونی کے پرابہوں سے میں وشنو دھام کو جاؤں گا آپ لوگ میرے اس سیان کا نیوارن کریں دودھ بولے راجن تمہارا من کام کے عدین ہو رہا تھا اس لئے تم نے کوئی پون ایاغ ناشتھان اتھوا یگیا وششت انیا اور بھوجن نہیں کروائے اس لئے تمہیں اس مارک سے لائے گیا ہے کنٹو لگاتار دین وشنو تک تم نے اپنے گروہ کی پرنہ سے وشاق ماس میں ویدھی پوروک اسنان کیا پوجا پاٹ کیے مہا پاپوں سے آپ کو مکتی مل گئی تتہا وشاق ماس میں کیا گیا پون نے آپ کو بیکنٹ دھام کو لے جا رہا ہے یہ مراج کہتے ہیں وشاق ماس کی پورنی ماتی تھی میں جا کر جو تم نے سب پاپوں کا ناش کرنے والا اس ناندان آدھی پون کیا ہے اسے ویدیوت بھگوان شریحری کو ساکشی بنا کر تین بار پرتیگیا کر کے ان پاپیوں کے لئے دان کر دو جس سے یہ نرک سے نکل کر سورپ کو چلے جائیں ہمارا تو ایسا وشواس ہے کہ پیڑی جنتوں کو شانتی پردان کرنے سے جو آنند ملتا ہے اسے منوش سورگ اور موکش بھی پراپت کر سکتا ہے سو میں تمہاری بدھی دیا ایوام دان میں درن ہیں تتہا اسے دیکھ کر ہم لوگ بھی اس ساتھ ہو گئے ہیں راجن یدی تمہاری اکشا ہے کہ تم ان پاپیوں کو سورگ میں لے جانا چاہتے ہو تو انہیں چھو لو اور ان کی پیڑاؤں کو ہر لو انہیں نرک کی آتناوں سے باہر نکال دو وشنو دوتوں کے یہ کہنے پر دیالو راجہ مہرت نے بھگوان گدادھر کی کو شاکشی بنا کر تین بار پتی گیا پوروک سنکلپ کر کے ان پاپیوں کے لئے اپنا پونے آرپن کیا وشاک ماس کے ایک دن میں ہی پونے کا دان کرنے پر وے سبھی جیو یم یا اتنا سے دکھ سے دکھ سے مکت ہو گئے اور پھر اتنات ہرش میں بھہر کر وے شرشت ویمان پر آرون ہوئے راجہ کے پرشنسہ کرتے ہوئے انہیں پرم لوگ کی پرابتی ہوئی بیکنٹ لوگ کو چلے گئے اور سوارگ میں جا کر خوشی سے رہنے لگے اس دان سے راجہ کو وشش پون کی پرابتی ہوئی منیوں اور دیوتاؤں کا سمدائے ان کی استوطی کرنے لگا تھا جو جگدیشور شریف وششنو کے پارشدوں دوارہ ابھی وندن ہو کر ان پرم پد کو پرابت ہوئے جو بڑے بڑے یوگیوں کے لیے دورلب ہوئے دھرم راج کی یہاں بات سنکر وہاں برامن انہیں پرنام کر کے چلا گیا اس نے بھوتل پر پر پرتیورس سویم تو ویشاک مانس کا اسنان کیا ہی اس کا پالن کیا ویدیوت پوجا کی تتھا دوسروں سے بھی یہاں پالن کروایا یہاں برامن اور یم کا سنوات میں نے آپ لوگوں سے ویشاک مانس کی ساری کہانیاں سننی ہیں تو آپ میرے چینل پر آ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ تک کہ آنے والے اور بھی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتے رہیں اور ویشاک مانس کی ساری کہانیاں میں نے اپنے چینل پر ڈال رکھیے جرور سنیے گا چلیے فرنڈز آپ لوگ میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ جرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تھینکیو سو مچ